سوشل میڈیا پر جھوٹ اور منگھڑت خبریں پھیلانا کوئی نئی بات نہیں ٹویٹر پر سراج الحق کی ویڈیو وائرل ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ امیر جماعت اسلامی کو تحریک انصاف کے کارکنوں نے گھیر رکھا ہے اور سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کا ساتھ کیوں چھوڑا خبر میں کتنی صداقت ہے سینئر صحافی اور انکر پرسن سلیم صافی نے بتا دیا ٹویٹر پیغام میں سلیم صافی نے لکھا کہ بعض لوگ ویڈیو کو لکھ کے شیئر کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ورکرز نے سراج الحق پہ حملہ کیا جو سراسر جھوٹ ہے سلیم صافی نے لکھا کہ ان کے سراج الحق سے بات ہوئی ہے یہ چک درہ کی ایک تقریب کی ویڈیو ہے جس کے اختتام پر اپنے کارکنوں اور میڈیا والوں نے انہیں سیلفیوں اور سوالات کے لیے گھیرے میں لے لیا سلیم صافی کے مطابق وقت کے قلت اور سیکیورٹی وجہات کے بنا پر مقامی رہنما سراج الحق کو رش سے نکال کر گاڑی میں بٹھا رہے ہیں جو آواز آ رہی ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکن کی نہیں بلکہ مقامی ریپورٹر کی ہے دور دور تک پی ٹی آئی کا کوئی ورکر موقع پہ موجود نہیں تھا